ہم جب فری لانسنگ سارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بس بنائیں گے ہمیں آرڈرز آ جائیں گے اور ہم نے ہزارا ڈالر کمالیں ہیں محنت کرنے ہی نہیں ہم نے ہیں کتنے لیولز اور ایک لیول کے بعد دوسرے لیول تک کا سفر کتنا ہے فائیور جو ہے وہ آپ کے انسے آپ کے سبر کا امتحان لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا سٹیمنہ ہے اگر آپ ایفرٹ ہی نہیں لگا رہے ہیں آپ نے اس کو سمجھے ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ کو کچھ ملے گا وہاں سے تو میں نے جیسے ہی موبائل نکالا ہے ٹرائبلنگ کرتے ہوئے بائیک چلاتے ہوئے تو میں نے دیکھا اوہ یہ تو گھنٹا ہو گیا مجھے میسی جائے ہوئے میرا ٹائم ریسپونس ٹائم گر گئے آپ اب پتہ نہیں کیا ہوگا ریٹین کرنا ہے کلائنٹ کو آپ نے بزنس ڈیویلپ کرنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرنی پڑیں گی سمجھا رہی بات تو اسی طرح میں نے میرے کریئر اور فریلانسنگ اور الحمدللہ اب لیول ٹو پہ ہوں اور ایک اچھی جنہی جاری ہے الحمدللہ السلام علیکم جی آج ہمارے ساتھ پوڈکاسٹ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ڈی آئی پی کے ٹرینر بھی ہیں اور خود وہ فریلانسنگ میں جو ہے ان کی اچھی خدمات بھی ہیں اور لیول ٹو کے سیلر بھی ہیں فائبر پہ مزید یہ کہ ہم اس سے زیادہ جو انٹرودکشن ہے نا مزہ آئے گا کہ اگر ہم انہی کی زبانی اگر سنیں اور آپ بھی سنیں تو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی حافظ رمضان صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فرسٹ آفال تھانکیو سو مچ فریلانس کریہ کے ساتھ 2019 and at that time literally میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے جو اپنے کلاس فیلو سے کہا کہ فائیور کاؤنٹ بنا دو at that time مجھے بالکل بھی کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ فائیور پہ کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے بس اس نے مجھے ہلکا سا بتایا کہ آپ ساری پروفائلوں سے سیٹ اپ کر کے دے دی مجھے اور اس نے بتایا کہ بائر ریکویسٹ بھیجنا اور اس کے بعد اگر آگیا تو آپ اس کو فردر پروسیڈ کرنا لیکن اس سے پہلے جو بات ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار انیس تک یہ جو فل فلیج فائیورز ہے نا میں نے یہ میں نے سکل سیکھنا میں لگایا تھے اب اس سے پہلے مجھے فریلانس کا بلکل نہیں آئیڈیا تھا لیکن میں ان انٹینشنلی سکلز ہی پہ فوکس کر رہا تھا اور وہ ہی سیکھ رہا تھا اور بائی دیوے میرا جو میری جو ڈگری تھی وہ کمپیٹر سائنس کی تھی لیکن میں جو کام کر رہا تھا وہ ایڈیٹنگ کا تھا ڈیزائننگ کا تھا somehow میرا انٹرسٹ وہاں پہ زیادہ تھا میں نے بائی چینس میں جو ہے وہ کمپیٹر سائنس میں لے لیا تھا ایڈمیشن تو دیٹس ہاو آئی سٹارٹنٹ میرے کریئر ان فریلانسنگ اور الحمدللہ اب جو ہے وہ لیول ٹو پہ ہوں اور ایک اچھی جنہی جا رہی ہے الحمدللہ الحمدلللہ اچھا میں جو ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہوں میں بھی اور ڈیفینیٹلی باقی سارے جو ایک نیو بیز ہیں جو ایک سٹارٹنگ آپ نے تو بتایا نا کہ آپ نے ایک دوست کے ساتھ بیٹھے تھے کہ وہاں سے فائیور کا سٹارٹ ہوا ایکچولی دا بیک سٹوری کہ ہاو یو ٹرنڈ ہاو یو دیسائیڈڈ کہ فیصلہ کیسے لیا ہے کہ اب کچھ نہیں اب صرف اس فیلڈ کو چنانا ہے یہاں پہ چلنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے وہ جو ایک سٹیپ ہوتا ہے جس پہ آپ ایک فیصلہ کون ایک سٹیپ لیتے ہیں وہ پوائنٹ کون سا تھا ملکہ آپ کہیں جوب کرتے تھے یا کوئی پڑھ رہے تھے اور ڈائریکٹ آپ نے کہا چھوڑو جوب شو پہلے یہی کرتے ہیں اچھا اس کی بھی ایک کہہ لیں مزے کی ہی بات ہے کہ بالکل شروع سے ہی میں نے کبھی بھی جوب کا نہیں سوچا تھا میرا تھا کہ میں نے جانا وہ اپنا بزنس ہی کرنا ہے یا کچھ اپنا ہی کرنا ہے ایون میں سرگوڈا سے میری ڈگری بھی ہے اور سرگوڈا میں کچھ سوفٹر ہوسیز وغیرہ بھی تھے اور اندازہ بھی تھا ان چیزوں کا لیکن میں جب بھی کسی کے پاس گیا جوب کے لیے تو میں نے اسے یہی کہا کہ میں نے ورک فرام ہوم ہی کرنا یا فری لانس کروں گا آپ مجھے ورک دے دیں آپ کا جو بھی پروجیکٹ ہے مجھے دے دیں لیکن میں آئی پریفر کہ میں اس کو اپنے گھر سے ہی کروں مجھے یہاں پہ آنا اور یہاں بیٹھ کے کام کرنا میری لیے کمفرٹیبل نہیں ہے اور اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے جوب نہیں کی ہے تو پیچھے یہی تھا کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے اور اس کے لیے چاہے جیسا بھی کچھ بھی ہو اور جو بھی ہو جائے میں نے جوب نہیں کرنی ہے اچھے اس میں کوئی بیریئرز بھی آئے پھر سٹارٹ کرنے کے بارے بیریئرز تو آتے ہیں آپ کہیں کہ آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے اور آپ کو بیریئرز نہ آئے تو یہ میرے خیال میں امپوسیبل بات ہے فائننشل بیریئرز مورل بیریئرز یا سپورٹ کے حوالے سے فیملی کی درف سے سبی بیریئرز آتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں مثلا اگر آپ فائننشلی کہیں تو وہ سب سے پہلا بیریئر ہے میرے خیال میں جو آپ کو آتا ہے فائننشلی بعد میں آتی ہے فائننشلی کہتی چلو وہ اس کی وجہ سے آپ آگے سروائیب بھی نہیں کر سکتے آپ سروائیب بھی نہیں کر پا رہے ہو آپ کہتے ہو یار میں نے کرنا ہے اور پھر اس میں جاتے ہی جاتے ہوں تو میرے خواہ میں سب سے بڑا ہرڈل سب سے بڑی ہرڈل جو ہے وہ یہی ہے کہ فائننشل بیریئر جو ہے آپ کو فریلانس جرنی سے بھی روکتا ہے آپ کو اپنے کاروبار سے بھی روکتا ہے لیکن آپ کہتے ہو جب آپ کے پاس ہوتا ہے میرے پاس اپشن ہی نہیں ہے کوئی تو پھر آپ کہتے ہو you just keep going نہیں اس میں یہ بھی ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا جی میں پانچ سال سکل سیکھی ہیں ہمارے ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ پانچ سال کی تو پھر ڈگری بھی ہوتی ہے آپ نے پانچ سال سکل سیکھی ہیں پھر ایک اور کوششن آتا ہے کہ ہمارے پاس اکثر یہاں سٹوڈیو میں ہمارے پاس بچے آتے ہیں کہ آپ ہمیں فریلانسنگ سکھائیں تو اس میں موجود ہو چلیں ہم تو کلیر ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آڈینس کے لیے کہ کیا فریلانسنگ ایک سکل ہے یا فریلانسنگ کے ساتھ کوئی سکل سیٹ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو جیسے آپ لیول ٹو پہ پہنچے ہیں وہ کیسے کنیکٹیویٹی کیسے ہے کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا کاؤنٹ ویسے دودھہ ٹھارہ کا بنا ہوئے لیکن لیکن میں ابھی تو اس پہ کچھ کر نہیں سکا ابھی تک یہ دونوں میرے میرے جو ایکسپیرینس جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ فائیور یا فریلانسنگ اس میں دو موڈیولز ہیں ایک آپ صرف سرویسیز آفر کریں آپ کے پاس سکل نہیں ہے لیکن آپ سرویسیز آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو آپشن ہے دوسرا جو موڈل ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سکل سیکھ کے سرویسیز آفر کریں اور پھر پہلے والے موڈل کے اوپر آئیں ٹھیک ہے اب یہ جو پہلے والے موڈل ہے وہ فل فلیچ بیزنس ہے آپ کا کہ آپ کو سکل نہیں آتی ہے لیکن آپ سرویسیز بھی آفر کر رہے ہو اب یہ جو آپ کے والی بات ہے کہ آپ کا دو ہزار اٹھارہ سے ایکاؤنٹ بنایا ہوئے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے میں اگر آپ سے ہی سوال کروں تو آپ نے کیا کیا ہے یر میں نے فائیور پہ تو نہیں کیا لیکن اس کے علاوہ میرے ڈیفرنٹ کلائنٹس اون گراؤنڈ ہیں میں نے سرویسیز دی ہیں سپیسیفکلی اگر فائیور کی بات کریں آپ فائیور کی بات کریں تو دو ہزار اٹھارہ سے آپ نے ایکاؤنٹ بنایا ہے تو انپوٹ آپ نے کیا دی ہے فائیور پہ کو سیریسیلی بات کچھ اندر کچھ بھی نہیں that's the reason کہ ہم میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو فائیور ہے یا فری لانسنگ ہے بیسیکلی یہ ایسا بزنس ہے جس میں آپ کی جو انپوٹ ہے نا یا آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے لیکن ایک 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 میں آپ ہنڈر پرسنٹ آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے اور آپ کی انویسمنٹ جو ہے نا وہ زیر ہوتی ہے in terms of financially in terms of capital اب یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے نا یہ ایکشلی فائیور ہے یہ فری لانسنگ ہے اس میں آپ کی کیا انویسمنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے capital آپ کا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے time ہے time is money ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ ایفرٹ ہی نہیں لگا رہے ہیں آپ نے اس کو سمجھے ہی نہیں ہے تو آپ کیسے expect کر سکتے ہو کہ آپ کو کچھ ملے گا وہاں سے بالکل ایسی میں کیونکہ 2018 سے بنا ہوا لیکن یہ ہے کہ میں نہیں ازاری باتیں اس پر کر بیا اس میں یہ بات ٹھیک ہے valid ہے کہ اس پر proper time اور محنت اور daily کا جیسے ایک بچے کو آپ plant seed کرتے ہیں نا پھر اس کو وہ نہیں ہم واقعی میں نہیں کر سکا اور میں راج تک نہیں حالانکہ ہمیں اکثر لوگ question کرتے ہیں جب ہم یونیورسٹیز میں جا کے یا کسی platform پر جب training کروا رہے ہوتے ہیں نا freelancing کی ہم ہم اس بات پر لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج جو online earning پر freelancing پر تو لوگ ہمیں question کرتے ہیں آپ کی freelance profile کیا ہے تو let me clear کہ freelance اس میں میں ایک چیز addition کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ فائیور ہی ایک platform ہے freelancing کے لیے آپ بھی جیسے کہ آپ کے اگر اچھے clients آپ کو مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا سلسلہ چل گیا ہے کچھ ہمارا خیر اس طرح سے سلسلہ چل گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ online آپ کی presence کے لیے بڑا ضروری ہے اب اس میں جب مجھے پہلا آرڈر ملا اس طرح تھا کہ میں بیڈمنٹن بھی کھیلتا ہوں اور مجھے شوق بھی ہے تو یونیورسٹی کی بیک سائیڈ پر آڈیٹوریم تھا جہاں سپورٹس کمپلیکس بناوا تھا یونیورسٹی کا تو میں عشاء کی نماز کے بعد میں جو ہے نا وہ بائک نکالا ہے اور میں گیا ہوں در کھیلنے کے لیے تو میں نے جیسے ہی موبائل نکالا ٹرائیولنگ کرتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے یہ گھنٹا ہو گیا مجھے میسے جائے ہوئے میرا ریسپونس ٹائم گر گیا اب پتہ نہیں کیا ہوگا پہلا پہلا آرڈر تھا اور وہ بھی پانچ چلالر کا اور میں نے اس کو انیمیشن بنا کے دینی تھی وائٹ بورڈ انیمیشن اور لیٹرلی جب پچھ پتہ بھی نہیں تھا پانچ چلالر کا لے لو پانچ چلالر کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اب میں نے ایک طرح فیر یہ تھا کہ پانچ چلالر کا آرڈر ہے وہ تو اب آگیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو نیگٹیو ایمپیکٹ پڑھا ہے وہ میں نے لیڈ ریسپونس دیا ہے اب جو لیڈ ریسپونس تھا اس سے میری پرفائل بجائے بہتر ہونے کے وہ تھوڑی سی نیچے جانی تھی اب میں نے اس کے اوپر ایفرٹ کیا ہے جو میرا آرڈر تھا اس کو میں نے ہنڈر پرسنٹ کلائنٹ کو ریسپونس بیک دیا میں نے اس کو ہنڈر پرسنٹ انپورٹ دیا اور اس نے مجھے پھر ریٹرن میں دو تین آرڈر اوور بھی دیئے وہ ریٹرننگ کلائنٹ میرا بن گیا اور ابھی تک اس کا نمبر میرے پاس سیو ہے میں نے اس کو ویڈ سیپ پہ لے آیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ ایکسچینج کیا مطلب یہ کہ آپ اگر آرڈر آنے کے بعد بھی اگر آپ ہنڈر پرسنٹ انپورٹ دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو آپ اسی پہلے کلائنٹ کے اوپر فوکس کریں کہ وہ آپ کا ریٹرننگ بائر ہو اور میں سال بعد پہ چلا ہے کہ کلائنٹ کا کیسے انیلسیز کرتے ہیں کہ اس کی کیا پروفائلنگ ہے اس کو کیسے چیک کرنا ہے آپ فائیور کی پروفائل میں جائیں تو آپ فائیور کا جو آپ کا بائر آنا اس کی پروفائل کے پر جائیں اور دیکھیں وہ کس قسم کی آرڈر پلیس کر رہے ہیں اگر آپ کے ریلیونٹ ہیں وہ آرڈر تو آپ اس کو کہیں کہ میں ڈیزائنگ بھی کر لیتا ہوں میں اڈیٹنگ بھی کر لیتا ہوں اب مجھے بتاؤ کہ آپ کی سرویسیز کی ہیں آپ دیکھیں کہ پھر کس کس فریلانسر کو اس نےہاں اورڈر پلیس کی ہوئے ہیں آپ ان کا انیلسیز کریں کمپیٹیٹر انیلسیز ہوگا اور دیکھیں کہ وہ اگر اس کے سرو Şрас For example وہ 10 ڈالر میں کر رہا ہے آپ اس کو کہیں میں 5 ڈالر میں آپ کو bنا دوں گا اگر لگ رہا ہے وہ 20 ڈالر میں بنانے والا تو آپ اس کو کہ میں 50 ڈالر میں آپ کو بنا دوں گا تو کمپیٹیٹر ہے آپ کمپیٹیشن میں آ رہے ہیں آپ دیں اور اس کا انیلسز کریں اور میرے خیال میں وہ آپ کا ریٹرننگ بائر بنیں گا اور اس کا بینیفیڈ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک بیج ملے گا ٹھیک ہے فائیور کی طرف سے کہ فائیور بتاتا ہے اپنے بائرز کو کہ یہ جو سپیسیفک پرسن ہے یا سیلر ہے یہ ریٹرننگ بائر اس کے پاس زیادہ ہیں یعنی اس کی سرویسیز اچھی ہیں تو پھر وہ جو بائر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس زیادہ کونفیڈنٹلی آکے پاس آتا ہے اور پلیس کرتا ہے اچھے وہ جو بیج ہے وہ ریٹرننگ کلینٹ کی ویسے آتا ہے ریٹرننگ کلینٹ کی ویسے بائیدہ فائیور کے اوپر بقیدہ جانا وہ ایک ٹیب ہے ٹھیک ہے جہاں پہ منشن ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریٹرننگ بائرز کی جو ارننگ ہے وہ اتنے پرسنٹ ہو گئی ہے اور آپ نائنٹی پرسنٹ تک جائیں گے تو آپ کو یہ بیج ملے گا اچھے یہ لیول ون اور ٹو کا کیا قصہ ہے یہ کتنے لیولز ہیں کتنے کیونکہ اس میں بھی آج تک کنفیوجن رہتی کہ یہ فلان لیول ٹو ہے فلان پتہ نہیں لیول فلان چل رہا ہے ہیں کتنے لیولز اور ایک لیول کے بعد دوسرے لیول تک کا سفر کتنا ہے بڑا انٹرسٹنگ کسٹن بھی ہے اور اسی کے اوپر ساری بیسیگلی گیم ہوتی ہے اور یہ موٹیویشن بھی ہے یہاں اس کو کراس کرنے بہت زیادہ مشکل گام ہوتا ہے اور اسی کو لے کے بیسیگلی جو فری لانس کیریئر اگر آپ اس بات کو سمجھ جائے تو فری لانس کیریئر آپ سے آپ کے سبر کا امتحان لیتا ہے فائیور اگر ہم فائیور کو لے کے چلتے ہیں زیادہ بہتر ہو جائے گا فائیور جو ہے آپ کے سبر کا امتحان لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا سٹیمنا ہے بندہ ٹھنڈا کتنا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ جو بیگنرز ہوتے ہیں ان کو چانس بھی کم ملتا ہے اور اس کو پر ٹرس بھی کم بلڈ ہوتا ہے پھر آپ اگر ہنڈر پرشنٹ انپورٹ نہیں دے آپ نے کیا کرنا ہے ابھی تو بہرحال الگریزم چینج ہوئے ہیں فائیور نے پولیسی چینج کی ہوئی ہے وہ خود ہی آپ کو بھیج رہا ہوتا ہے اب اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ آپ بیئرز ریویسٹ نہیں بھیج رہے تو آپ کے فائیور کے نزدیک آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کو کیوں فائیور جو اوپر لے کر آئے لیابلیٹی ہے آپ جو اینا وہ دیڈی کیٹیٹی نہیں ہے آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر آئیں وہاں پر اگر آپ بیڈنگ نہ کریں ان کو کیا ضرورت ہے آپ ان کے ماں میں کے پتر تھوڑی لگتے ہیں کہ جی وہ آپ کو کہیں یہ لیں جی ان کو آرڈر پلیس کریں یہ جیسے پاکستان میں جلتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دا انہوں راکھ لے اہاں دی ایس طرح دنی نہیں نہ ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیگنرز جو ہے ایک فینٹیسی میں رہتے ہیں کہ جی فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بنایا اور ہم نے اگلے دن جو ہے نا وہ ڈالر شاپ نے لیکن پرابلم کیا یہاں پر ہمنا بات کس طور طرف بھی نکل سکتی ہے کہ ہمارے جو کریئیٹرز ہیں وہ جو کہتے ہیں کوپی پیسٹنگ سے جائے وہ بغیر کچھ کیے آپ ہزاروں ڈالر کمالیں اب ان لوگوں کو دیکھ دیکھیں آپ ان کے پر ویوز دیکھیں ملینز میں ویوز ہیں لاکھوں میں ویوز ہیں اس طرح کے کانٹینٹ کو دیکھ دیکھ کے ہم جب فری لانسنگ سارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بس بنائیں گے ہمیں آرڈرز آ جائیں گے اور ہم نے ہزاروں ڈالر کمالیں محنت کرنی نہیں ہم نے یہ پرابلم ہے اصل میں یہاں پر ہمیں جو فری لانسرز جو ہیں ہمارے جو بن رہے ہیں بگنرز ہیں ہمیں یہاں پر ڈرائیو کرنے کی بھی ضرورت ہے ان کو اور ایسے جو کریٹرز ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے اگر آپ نے بنانے یا آپ نے بھی پیسے آپ ادھر سے ہی پیسے کمارے ہو آپ وہاں سے کچھ بھی نہیں پیسے کمارے ہو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو کہ فری لانسنگ سے اتنے پیسے کمال ہو آپ صرف اسی کنٹینٹ بنا رہے ہیں صرف اس سے پیسے کمارے ہو اور کسی طرف سے کچھ پیسے نہیں کمارے اسی چکر میں فینٹیسیز کریٹ ہو رہی ہیں اسی چکر میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے کنٹینٹ بنانے ہی آپ نے بھی پیسے کمانے کماؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یار اتھنٹیکیشنز تو دو ہونا ڈریکشن صحیح دیں ڈریکشن صحیح دیں لوگوں کو بلکل ایسا ہی کیونکہ یہ ہے ایشور مظلہ آپ کسی کو ٹرکی بٹی کے بیچے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں خیر ہیں لیکن یہ اس میں میں ایک چیز ہے کہ ابھی آپ نے پیچھے بات کی کہ کسٹمرز کے ساتھ تھا کہ وہ ریپیٹڈ کسٹمر تھا جے جے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مثال کے طور پر جیسے ہمارے نئے لوگ جاتے ہیں ان کو کمیونکیشن کا نئی آئیڈیا کہ یار کیسے کرنی ہے انگلیش ڈیفینیٹلی ایک بیریئر ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے کی ورڈز پتہ نہیں یوز ہوتے ہیں یا کلائنٹ کے ساتھ ایسی کون سی بات چیز آپ لوگ کرتے ہیں کہ جی کلائنٹ کہتا ہے یار بس اب آرڈر اسی کو ہی دینا ہے اور پھر ایک ریلیشنشپ کیسے بلڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ کہانی جو ہے اور ریلیشنشپ بلڈ ہونے کی یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس کا تھوڑا سا آپ بتائیں تاکہ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو نئے فیلانسرز ہیں کیونکہ جو سٹرگل کر رہے ہیں اور پھر ڈیسارڈ ہو کے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یار جو ایکچولی میں بندہ ڈیسارڈ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے لیکن پہلے ہم اس بات پہ آجاتے ہیں کہ یار وہ کیوں کیوں والا فیکٹر ہے کلائنٹ کے ساتھ کیسے اس کو آپ اس طرح سے لے کر چلیں کہ اگر ہم سکسس چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کمیونکیشن سے بھی پہلے سٹرونگ کمیونکیشن سے پہلے ایک مرالہ ہے سکل ڈیولیمنٹ کا اگر آپ کے پاس اچھی سکل ہے تو پھر آپ کے اندر سے الفاظ نکلیں گے جو آپ کی کمیونکیشن کو سٹرونگ کریں گے اگر آپ کا اندر خالی ہے نا تو آپ کیا کہو گے اس کو یہ بڑا والی پانٹ ہے سمجھا رہی نا بات کی آپ کا اندر ہی خالی ہے آپ نے اگلے بندے کو کیا کہنا ہے مطلب میں میں انٹروورٹ ہوں ٹھیک ہے اور میں جب اپنے کزنز کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ایون آپ لوگ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں زیادہ کمیونکیشن نہیں کر رہا ہوتا بیٹھا ہوتا ہوں میری یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہرحال میں انٹروورٹ ہوں ٹھیک ہے لیکن جب میں کلائنٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو کلائنٹ کہتے ہیں کہ کمیونکیشن اچھی ہے اور وہ پہلی ہی دفعہ میں چاہے وہ ریٹن کمیونکیشن ہو اورل کمیونکیشن ہو یا ہم ویڈیو چیٹ میں میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ کلائنٹ کو میں ویڈیو چیٹ کے اوپر لے کر آیا کروں ٹھیک ہے اور میرے اندر سے جو الفاظ نکر رہی ہوتے ہیں وہ میری سکل سیٹ ہے اور میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بیس پہ جو میرے اندر سے جو الفاظ نکر رہی ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کو امپریس کرتا ہے اور کلائنٹ پھر کہتا ہے کہ اچھا یار اب آپ کو یہ آرڈر دینا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ کمیونکیشن سے پہلا مرحلہ آپ کا سکلز ڈیویلیمنٹ کا ہے اگر آپ کی سکل اچھی ہے تو پھر آپ جو کلائنٹ کا پروپوزل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرو اب تو کام آسان ہو گیا اب تو آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں چیٹ ٹھیک ہے اب آپ کے پاس مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ نے کلائنٹ کا پروپوزل اٹھایا آپ کے پاس کو بیڈنگ کرنے لگا ہوں اس کو پروپوزل بھیجنا ہے یہ کلائنٹ ہے میرا مجھے بتاؤ کہ میں اس کو کیسے کروں چیٹ جی پی ٹی آپ کو ہنڈر پرسنٹ اگزیکلی دے گا ٹھیک ہے صرف اس میں تھوڑی سی آپ امنمنٹ کریں اپنے نام کی اپنی کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہیں جو چیزیں ایڈ ہونی ہیں آپ اس کو جانا کوپی پیسٹ کریں یہ کوپی پیسٹ ہے بیسیکلی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کوپی پیسٹ کر کے آپ ہزار ڈالنر کے مان سکتے ہیں اس میں کمپیٹیشن نہیں بڑھ جائے گا چیٹ جی پی ٹی مطلب ظاہری بات ہے جبی یوزر بڑھے گا چیٹ جی پی ٹی کو فریقونٹ یوزر بڑھے گا وہ اٹھائے گا اٹھا کے فائیور پر بیڈنگ کرے گا تو بیڈنگ والے لوگ بھی بڑھ جائیں گے چیٹ جی پی ٹی کے تو کمپیٹیشن بھی ریز ہو جائے گا اس میں اپیکٹ نہیں پڑے گا آرڈر ملنے میں میرا نہیں خیال ہے دیکھو جو کمپیٹیشن کمپیٹیشن کا جو لیول ہے میں سمجھتا ہوں میرے اندازے میں یہ میرے ایکسپیریس میں یہ ہے کہ کمپیٹیشن کوئی نہیں ہوتا یہ فینٹیسی ہے یہ بھی نہ ایک یہ ہمارا اور اپنا پرسیپشن ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کمپیٹیشن بھی ہے اگر آپ کا سکل سیٹ اچھا ہے تو آپ کے اندر ایک میگناٹک فورس ہوگی بیلڈ ہو جاتی ہے جو آپ کے کلائنٹ کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اگر آپ سکیلڈ ہیں سکیلڈ ہیں تو پھر آپ کی کمیونکیشن بھی اچھی ہوگی آپ کی کمیونکیشن اچھی ہوگی تو کلائنٹ آپ کے ساتھ آپ سے متاثر ہوگا اور آپ کو کہے گا یار this is the man I want to hire ٹھیک ہے اچھا یہ سکل کی اب بات آپ نے بڑی زیادہ جو انفورسمنٹ کی نا ہے کہ وہ سکل ہمیں اس پہ آ جاتے ہیں کہ کون سی سکل ایسی ہے میں فائیور کی بات کروں کیونکہ آپ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور لیول ٹو سیلر ہیں ماشاءاللہ تو کون سی سکل ایسی ہیں ایک یا چند ایک جو زیادہ ٹاپ ریٹیڈ ہیں یہ مطلب اگر ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے کیا پتا میں کون سی سکل پہ ہوں وہ زیرو سے ایک بچہ آتا ہے نیا کہ جی میں نے بس فائیور پہ اکاؤنٹ بنا لیا مجھے نہیں سمجھا رہی میں کون سی سکل سیکھوں یا کون سی پہ جاؤں آپ کیا ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے ٹاپ ریٹیڈ سکل کون سی ہیں ایک نئے بندے کو سیلیکشن کیسے کرنی چاہیے مثال کہ ایک سکل کے اوپر اگر اتنی بیڈنگ ہو رہی ہے اتنے ہو رہے تو اس کے لیے کیا کیونکہ پہلا سٹیپ جو گردہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں دس ہزار بندہ آلرڑی اس پہ لڑائی کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں میں اس دنگل میں گھس ہوں گا تو میرا کچھ نکلے گا اب اس کے لیے آپ کو لیٹس ٹکنالوجی کا اندازہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے ٹرینڈ کے ساتھ چلیں گے آپ کو اتنا زیادہ اپرچونٹیز ملیں گی فارکزیمپل اے 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 کا اس وقت بوم ہے ٹھیک ہے آپ اے 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 سے ریلیویٹ اپلیکیشنز دیکھیں کون کون سی اپلیکیشنز جو جو ٹرینڈ بھی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کا پیشن ملتا ہے فارکزیمپل اس وقت میں اس پوڈکاس کے ذریعے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں سکیل سیٹ جو اس کو اب تک دیکھ رہا ہوگا اس کو بینیفیٹ ہوگا ایک سکیل ہے نوشن کی ٹھیک ہے پروڈکٹیویٹی کا ٹول ہے نوشن یا ایئر ٹیبل ٹھیک ہے اگر صرف یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف آپ نے ویب اپلیکیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کے اوپر جانا وہ ٹیمپلیٹس بنا دینے ہیں کہ ایک فار ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے یا ایک کرییٹر ہے وہ کیسے اپنے پورا جانا ڈے یا پورا منت اپنا ترتیب دے پلین کرے گا پلین کرے گا صرف آپ نے اتنا ٹیمپلیٹ بنا کے دینا اس کو اور آپ ہزاروں ڈالر میں آپ سیل کر سکتے ہیں ان ٹیمپلیٹس کو ٹھیک ہے ایزی اور آپ ابھی بھی سرچ کریں فائیور کے اوپر اتنی زیادہ جاب ہیں اور لوگ صرف نوشن کے کی ورڈ کے اوپر ٹاپ ریٹیڈ ہے اس میں صرف یہ بنانا ہے اور سیل نہیں ہیں اس کے اوپر لوگوں کا شیڈول بنا کے دینا ہے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم بھیڑ چال چلتے ہیں جیسے پنجاب کولیج ہے نام لینا ٹھیک ہے ہاں لیں لیں پنجاب کولیج ہمارا ویو تھی پنجاب کولیج میں جانا سارے پنجاب کولیج میں جا رہے ہیں ایک ٹائم پر آئی تھی ایم بی ایز بننے ہیں سارے ایم بی ایز چھکے لگ رہے ہیں سارے انجینئر سارے انجینئر اب بھیڑ چال چال رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر فری لانسنگ میں یہی چیز ہو رہی ہوتی ہے فائی ورک سب لوگو ڈیزائن لوگو ڈیزائن میں بہت پیسے آرہ ہیں لوگو ڈیزائن اور وہ اتنا پیٹے گیا کہ ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگو کے پر سائنس ہوتی ہے کہ اپنے کہانی سوچ ہے کہ چار پانچ سار میں دو تین سار میں بن جاتا ہے دو سار میں لوگو بن جاتا تو یہ لینے کے آیا یہ بات بلکل بھیڑ چال پرابلم ہوتی ہے اس نے دیکھا فیلان میرا دوست فریلانس کرتا اور اس نے لوگو ڈیزائن سے اتنے پیسے اکمال لیا چلو جی میں لوگو ڈیزائن کرتا ہوں بروشن ڈیزائن کے پر اس کے بہت زیادہ آرہے ہم تھوڑا سا ایکسپلور نہیں کرتے ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے آپ گرافک ڈیزائن سیکھیں گرافک ڈیزائن سیکھیں لیکن دیکھیں نیش ہاں اب اس کو تھوڑا سا ڈراؤ ڈاؤ ڈاؤ کریں کہ گرافک ڈیزائن میں فار اگزمپل میرا ایکسپلڈنٹ آئے میں آگیا ویسی ریفرنس سے میرے پاس آیا کہ اس کو سکھا دیں اس کو لیٹرلی لیپٹاپ چلانا نہیں آتا تھا میں تین ماہ میں صرف اس کو لیپٹاپ چلانے کے ساتھ صرف ایک سکل دی ٹریس کی ٹھیک میں اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا میں نے کہ آپ کچھ بھی ٹریس کی ورڈ کو ٹارگٹ کر اس سے گیگز بنوائیں ٹھیک ہے اب جب آپ ایک ہی کی ورڈ کے اوپر مختلف انگل سے آپ جب اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور دیفینیٹلی آپ کو آرڈرز آتے ہیں کمپیٹیشن پھر نہیں ہوتا پھر نہیں ہوتا پھر نہیں ہوتا جب آپ ریڈی چلیں سکل سیکھ لی فائیور پہ آگیا تو فائیور کے علاوہ اور بھی اتنی ساری ویب ٹور اپ 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 فری لانسی کی ویب سیٹس کی ان کا تھوڑا سا مجھے سکوپ بتائیں اور سیکنڈ لی مجھے بتائیں کہ اس کا فیوچر اب کیا ہے کہ اے آئی کے آنے کے بعد فری لانسی کہاں کھڑی ہے اس کا فیوچر ہے یا خطرے میں ہے کیونکہ اب ڈی بیٹ چل رہی ہے کہ سارے گئے سارے گئے نہیں ہیں ایمپروو کرنا میں نے پہلے بھی بات کیا کہ آپ ٹکنالوجی کو اڈاپٹ کریں ٹکنالوجی is your friend not your enemy ڈر ڈر ہے آپ کر لیتے ہیں تو یہ آپ اتنا ہی زیادہ بوم دے گی آپ فری لانسی اپورشننٹیز ہیں فائیور نے بقاعدہ ایک ٹیب بنا دی ہے ای اے آئی کی ٹھیک ہے آپ اے آئی سے جتنی آپ اس کو ایکسپلور کریں یا وہاں پہ کیا کیا سرویسز دے رہے ہیں آپ ان کی ورڈ کو سکل سیٹ ہے فار ای آپ ایک ڈیجرل مارکیٹر ہے آپ اے آئی کا ٹیب اس کو ایکسپلور کریں کہ لوگ کس طرح سرویسز دے رہے ہیں آپ کی سکل سیٹ ہے دیجرل مارکیٹنگ وہ کیسے اندلج ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ اندلج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بینیفیشل آپ کے لیے تو اس میں کوئی بھی حامنیس نہیں ٹائم یوٹیلیزیشن یعنی کہ آپ کی اچھی ہو جائے گی پہلے لوگ سرچ کرتے تھے منولی جاگے اب ذرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو ٹائم سے بھونا شروع ہوگی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل اچھا اس میں ایک تو ٹائم ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی سکل سیٹ کو انڈلج کریں اس کے ساتھ اے آئی کے ساتھ اے آئی بھوم دی اس وقت بھوم اے آئی کا آپ دیکھیں کہ آپ کا سکل سیٹ مرز ہو سکتا ہے اگر مرز ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے اگر نہیں ہو رہا تو آپ اے آئی کو لرن کریں اے آئی میں جو ڈیفرنٹ ٹول ہیں اس کو لرن کریں اور ان کی سرویس آفر کریں اب فار اگزیمپل پرومٹ انجینرنگ ایک بہت ہائی پینگ جوب ہے اس وقت ٹھیک ہے آپ اسے کہیں کہ کارٹون کریشن ختم ہو گئی ہے ختم نہیں ہو اگر آپ اس سکل میں اضافہ ہوگا ایک آپ کو صرف وہ سیکھ ایک سٹیپ آگے جانا ہے ایک سٹیپ آگے جانا تاکہ آپ مزید اس میں بھوم لیں بلکل ہے صحیح صحیح ہوگا اچھا اب میرے دماغ میں بار بار کوششن آرہا تھا کہ کسٹمر ریپیٹ پہلے پہلے بار بار ریپیٹ میں آیا میرے مائن میں کوششن ہے کہ ہماری آڈینس جو بھی فری لانسنگ پہ ہے وہ آپ سے جاننا یہ چاہتری ہوگی کہ وہ ریپیٹ میں کیا خود بخود آتا ہے یا آپ اس کو وقت فوق اپروچ کرتے ہیں یا اس کو آپ کوئی ہنٹس دیتے ہیں یا اس کو کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس کو لازمی سنیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری منٹالیٹی ہے ہم کسٹمر کیر نہیں کرتے ہیں سمجھاری بات ہم کہتے ہیں پیسہ چھاپو اور غائل ہو جو ٹھیک ہے اس کا نقصان ہوتا ہے ریٹرننگ باہر ہی نہیں ہوگا یا آپ پیلنے کام کرتے ہیں ایک دفعہ اس کو چھیل دیتے ہیں ایک ایک کسٹمر آیا نیا آیا آپ پیلنسیم پیلنے اس سے 100 ڈالر چھاپو اس سے اس کے بعد کبھی آئے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ کے ہزاروں ڈالر اسے سپینڈ کرنے ہو اس کا پلان ہو پہلی بار میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے پاس سرویس دینا تو اگلی بات ہے سرویس آپ نے اچھی دینی ہے ریٹین کرنے کے لیے کلائنٹ کو ریٹین کرنے کے لیے اپ اس کے ساتھ ایموشنل جو بیہیویر ہے ایموشنل ریلیشنشپ ہے وہ بیلڈ ہونا چاہیے آپ اس کو سرویس دیں آپ اس کو فیزیکل گفٹ نہیں دے سکتے آپ ویچول گفٹ تو دے سکتے ہیں اس کی برث دے آئی ہے اس کو ریٹین کر لیں آپ پرسنل میں جج کریں اس کو کمپنی کو دیکھیں کہ وہ کیسے پیسے کمار ہے آپ اس کو کیسے ہیلپ آٹ کر سکتے ہیں مجھے ایڈیٹنگ سے ٹچ کی میں اس کی پرفائل ایکسپلور کی مجھے پتا چلا کہ وہ ڈیزائننگ کا کام بھی کروا رہے اور میں اس کو اگزیکٹلی وہی چیز جو کسی اور سے بنوائی تھی میں اس کو اپنے ڈیزائنر سے مجھے کسٹ آئی ڈیزائنر کو دینے سیمپل ٹیسٹ کر دیکھیں اگر آپ پسند دی تو خرید لیجئے میں اسے میرے خلال میں برث ری گفت کر دیا میں اس کو انٹرو بنا کے دیا اس برث انیمیشن بنا کے دی اس کو اب اسے پتا چلا اس کی سکل سیٹ آئی ہے تو میرے شوڈ آئی نہ آئیر ہیر میرے خیال یہ نہیں اکثر لوگ کرتے آؤٹ آف آف دو وی نہیں جاتے کہتے جتنا آگیا با ٹھیک ہے کام ہے پیسے مل ریٹین کرنا ہے کلائنٹ کو آپ بزنس ڈیویلپ کرنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی سمجھ آئی بات کی چیل جی زبردست ہو گیا یہ ہماری پوڈکاست ہفرلی بڑی انٹرسٹنگ رہی ہوگی اور آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا تو انشاءاللہ اس طرح بہت ساری انٹرسٹنگ پوڈکاست جو ہیں بھی ڈی آئی پی لے آئے بیسیکلی ہمارا آپ دسکیشن ہوتی ہے ہم نے سبز باغ نہیں دکھانے ایکچول سٹرگل سٹوریز دکھانی ہیں تو اس کی خیر ایک اور اپیسوڈ ریکارڈ کریں گے جس میں ہم پھر بات کریں گے کہ کیسے لے کے چلا جاتا ہے پوری جرنی کو تو انشاءاللہ ورکشاپ بھی ہوگی شکریہ رمضان صاحب بہت بہت سوٹے ٹائم نکال لے اللہ حافظ